بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی آل محمد ہمارا آج کا موضوع خاص قرآن مجید اور اسرار معرفت پر ہے اور ہم آج انشاءاللہ تعالی جو قرآنی راز و رموز ہیں حضرت سخی سلطان باہو کی تاریمات کی روشنی میں اب سب کی خدمت میں پیش کریں گے بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں دیکھیں قرآن مجید اللہ تعالی کا پاک کلام ہے جو لح محفوظ سے تئیس سال کے عرصے میں حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا اور اس کا نزول لیلت القدر میں تکمیل کو پہنچا اور اس لارعب کتاب کی شان یہ ہے کہ اس میں قیامت تک کہ آنے والے انسانوں کے لئے ہدایت رکھ دی گئی ہے اللہ تعالی نے اپنے اس کلام پاک میں بارہا غور و فکر کرنے کا حکم فرمایا ہے اور اس کتاب مقدس میں اللہ تعالی نے حیرت انگیز اور تعجب خیز واقعات کو بارہا بیان فرمایا ہے جسے پڑھ کر اکل احادتہ ادراک سے بعض دفعہ آجز ہو جاتی ہے اور یہ اجائے بات اپنے اندر نصحتوں اور عبرتوں کو سموئے ہوئے ہیں جیسا کہ ارشاد باری طالع ہے بے شک آسمانوں اور زمینوں میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لئے محترم سامین قرآن مجید میں اسرار معرفت پر حضر سخی سلطان محمد باہو نے طالبان مولا کی رہنمائی کے لئے ایک سو چالیس تصانیف تحریر فرمائی اور آپ کی تمام تر تصانیف جو مندر آم پہ موجود ہیں ان میں آپ نے کسرت سے قرآن مجید احادیث قسیہ احادیث مبارکہ او اقوال سالحین سے استفادہ فرمایا ہے اور آپ کی تعلیمات میں جا بجا قرآن مجید کی آیات کی عرفانی تفسیر ملتی ہے جبکہ آپ نے قرآن مجید میں بیان کردہ اجائباز سے اسباق اور ہدایت کی تدریس بھی فرمائی ہے اور یاد رہے کہ ان اسرار میں زیادہ تر موجودات انبیاء علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اسم کی برکت سے انبیاء علیہ السلام کو موجودات نصیب ہوئے جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمد اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں ید بیزہ آسائے موسیٰ صبر آیوب قربانی خلیل دم عیسیٰ خاتم سلیمان آئینہ سکندری اور خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو کچھ کونین کے اندر ہے ان سب کا ظہور برکت اسم اللہ ذات اور تجلیات نور اللہ سے ہے محترم سامائین قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے جب اللہ فرمائے گا ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کر میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی تو لوگوں سے باتیں کرتا پکی عمر کا ہو کر اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل اور جب تو مٹی سے پرند کسی مورت میرے حکم سے بناتا پھر اس میں بھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی اور تو مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں کافر بولے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو دیکھیں اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا گیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے دیکھیں سامین حضرت سخی سلطان باہو اسی متعلق طالب اللہ کو فرماتے ہیں کہ اے طالب مجھ سے معرفت حق حاصل کرتا کہ تُو سانی خضر اور عیسیٰ صفت ہو جائے سانی خضر یعنی حیات جاودان پا جانے والا اور عیسیٰ صفت ہونا یعنی مردہ دلوں کو زندہ کر دینے والا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا موئزہ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا اور حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا طالب معرفت الہی کی بدولت فناف اللہ اور بقابلہ حاصل کر کے اپنی روح کو زندہ کر لیتا ہے اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اسی طرح طالب معرفت الہی سے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا وصال عطا کرتے ہیں اب آگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو تخلیق کا معاملہ بیان فرمایا ہے قرآن مجید نے انسان کی ارواح کا بھی واقعہ بیان فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں وہ سب بول اٹھے کیوں نہیں تم ہی ہمارا رب ہے ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس اہل سے بے خبر تھے حضرت و سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی چاہت انسانوں کی تخلیق کا مقصد اور الستو بربکم کے واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح بیان فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ خود کو زہر کرے تو اپنی زبان قدرت سے فرمایا کن اور پھر اس عمر کن سے کل مخلوق پیدا ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گئی اس پر اللہ تعالیٰ نے دائیں طرف رحمت اور جمالیت کی نظر ڈال کر بحث کو اس کی متلکہ زیب و زینت سے آراستہ کیا اور بائیں طرف نگاہے قہر و غضب و جلالیت ڈال کر دنیا کو اور اس کے متلکہ چیزوں اور نفس و شیطان سے آراستہ کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان قدرت سے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اس فرمان کو کل و جوز کی تمام اروحہ نے سنا اور جواب دیا ہاں کیوں نہیں آپ فرماتے ہیں کہ پھر تمام اروحہ دوڑی کچھ دائیں طرف آ کر بحث میں داخل ہوئی اور صاحب و فتوہ عالم بنی اور کچھ بائیں طرف آ کر دنیا میں داخل ہوئی اور دنیا دار قاذب و کافر و منافق بنے اور کچھ اروحہ اللہ تعالیٰ کے روح و روح کھڑی رہی اور اللہ تعالیٰ کی منظور نظر بن کر مشرف حضور ہوئی اور فقر حضوری کو اپنا رفیق بنا کے فقیر کا خطاب پایا اور یہ روحیں فقراء کی تھی اور اس وقت ان فقراء نے نہ تو بحث کی خویش کی اور نہ ہی دنیا سے کوئی غرض رکھی بلکہ دنیا اور عقبت سے بے خبر رہے اور شوق و اشتیاق سے اس میں الزاد کا ورد کرتے رہے اب قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ایک کتے کی کامیابی کا ذکر فرمایا گیا ہے جس میں بہت سے راز و رموز ہیں اور اس کتے نے اصحاب کاف کی صحبت کو اختیار کر لیا تھا ارشاد باری طالع ہے اور اے سننے والے تو انہیں دیکھے تو بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم وقفوں کے ساتھ انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں اور ان کا کتہ ان کی چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا اور تیرے دل میں ان کی دہشت بھر جاتی دیکھیں اصحاب کاف کے کتے کی صحیح صحبت کے فائدے کو حضرت سخی سلطان باہو نے اپنی تعلیمات میں ایک مقام پر اس طرح بیان فرمایا ہے پس اللہ تعالیٰ کی معارفت کس چیز میں ہے اور کس علم و دانی سے اس کی تمیز ہوتی ہے اے طالب تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اصحاب کاف کے کتے کو محبت کہاں سے کھینچ لائی اور شیطان کو علم نے کہاں جا پہنچایا شیطان کے پاس انعائے نفس کا علم تھا جو روح کے خلاف ہے نفس کی پونیادی کر گزاری بھی یہی ہے کہ وہ بندے کو راہ خدا سے ہٹا کر بے یقین کرے اگر علم باعثی یقین ہو تو راہیہ کا توشہ ہے اور اگر علم بے معرفت ہو تو باعثی گمراہی ہے معرفت کسے کہتے ہیں علمِ معرفت نور ہے جو انعائے قبر کے غرور سے باز رکھتا ہے اسی طرح امت کو تعلیم دینے کی غرص سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ بھی درج فرمایا ہے تاکہ امت کو علمِ باطنی علمِ لدنی کی اسرار و رموز سے واقفیت عطا ہو سکے کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماع کا علم سکھایا ہے اور انسان کے کلب کو اپنے انوار اور تجلیات کا مرکز بنایا ہے جب کلب اور روح زندہ ہوتی ہے تو انسانِ حقیقی کی بیداری سے علمِ لدنی بھی منکشف ہو جاتا ہے اور یہ اہلِ حق اہلِ بصیرت کی نشانیاں ہوتی ہیں قرآنِ مجید اس مقالمے کو صورت قابع میں تفصیلاً بیان فرمایا ہے اور ارشادِ باری طالع ہے تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندِ خضر علیہ السلام کو پا لیا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے اپنا علمِ لدنی یعنی اسرار و معرفت کا الہامی علم سکھایا تھا حضرت سخی سلطانِ بہو اس واقعہ کو عارف باللہ کی وصفِ اتباہ کی طور پر بیان فرماتے ہیں آپ کی کتاب شمس العارفین میں یہ واقعہ اس طرح درج ہے پس معلوم ہوا کہ عارف باللہ اٹھتے بیٹھتے جو کام بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے کرتا ہے اس کا دین و دنیا کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا اس کی ہر حالت ہر بات ہر عمل اور ہر فیل معرفتِ الہی سے لبریز ہوتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد تصور اس میں لذات پر قائم ہوتی ہے اس کے ہر کام کی بنیاد مطلقِ وصل پر قائم ہوتی ہے اس لئے بظاہر اس کے کام خواہ خلقِ خدا کی نظر میں گناہ کے کام ہی کیوں نہ ہوں مگر خدا کے نزدیک این سواب و راستی کے کام ہوتے ہیں جیسا کہ ایک مجلس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بظاہر ایک دوسرے سے اختلاف کرتے نظر آتے ہیں چنانچہ صورت قام میں درج ہے کہ کشتی کو توڑ کر غر کر دیا گیا ٹوٹی پوٹی دیوار کو درست کر دیا گیا اور بچے کو قتل کر دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض پر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اور آپ ساتھ نہیں چل سکتے اب آگے قرآنِ مجید مشاہدہِ قلبی کے متعلق ایک عجیب واقعہ بیان فرماتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مردوں کو زندہ کرنے کی درخواست کی تو ارشادِ باریتالہ ہے اور وہ واقعہ بھی یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب مجھے دکھا دے کہ تُو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے ارشاد ہوا کیا تم یقین نہیں رکھتے اس نے عرض کی کیوں نہیں میرے مولا میں یقین رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے ارشاد فرمایا سو تم چار پرندے پکڑ لو پھر انہیں اپنی طرف معنوس کر لو پھر انہیں زبا کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے اور جان لو کہ یقین اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے دیکھیں سامین ان چار پرندوں میں بھی راز ہے جو ابھی کھل رہا ہے انشاءاللہ اس واقعہ کے اسرار و رمود اور عرفانی تفسیر اور اس واقعہ کے حاصل کے متعلق حضرت سخی سلطان باہو بیان فرماتے ہیں کہ جان لے کہ اے طالب جب دل زندہ ہوتا ہے تو نفس مر جاتا ہے اور جب دل زندہ اور نفس مر جاتا ہے تو اس کے وجود سے عربہ ناصر کی تاثیر مر جاتی ہے آپ فرماتے ہیں پہلے میں چار تھا یعنی چار چیزوں کا مجموعہ تھا پھر تین ہوا پھر دو ہوا اور جب دوئی سے گزرا تو ایک ہو گیا محترم سامین عربہ ناصر یہ چار پرندے ہیں شہوت کا مرگ جو قرآن میں چار پرندوں کا ذکر کیا گیا اب یہ راہ سلطان صاحب کھول رہے ہیں کونسا پہلا شہوت کا مرگ دوسرا خویشات کا مرگ تیسرا زیب و زینت کا مرگ اور چوتھا حرس کا قوہ دیکھیں زندہ دل سے یہ چار پرندے اس عیت مبارکہ کے تحت زبعہ ہو کر مرتے ہیں اب آگے واقعہ میراج کے اسرار دیکھیں واقعہ میراج جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصہ اور وہاں سے کعبہ کو حسین اور جہاں تک اس نے چاہا رات و رات میں سفر کر آیا قرآن کریم نے یہ واقعہ اس طرح ویان فرمایا ہے سبحان اللہ ذی اسرع بے عبدہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصال ذیبہ رکھنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا سمیع البصیر پاکی ہے اسے جو رات و رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جس کے گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے اب حضرت سخی سلطان باہو اس واقعہ میراج سے طالب سادق کو سبق دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اسی کو مانگا جائے کیونکہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے آپ نے یہ جو قرآن مجید میں واقعہ میراج اس کے جو راز و رموز ہیں وہ بیان فرمائے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ شب میراج جب حضور علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو جبریل علیہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھارہ ہزار عالم کی جملہ موجودات کو آراستہ اور پیراستہ کر کے عرش و کرسی سے بالہ تر صدرت المنتحہ کے مقام پر دستے بستہ حضور علیہ صلی اللہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جب حضور علیہ صلی اللہ وسلم کعبہ کو حسین ودنہ کے مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اٹھارہ ہزار عالم کو آپ کے تابع کیا آپ کو اس کا معاینہ کرایا اور جملہ موجودات کو آپ کے سپرد کیا آپ بتائیں کہ آپ کو کونسی چیز پسند آئی اور آپ کیا چیز لینا پسند فرمائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی خداوند مجھے اس میں علیہ ذات اور تیری محبت پسند آئی اور میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری محبت کس چیز میں ہے میں کونسی چیز پسند کرتا ہوں وہ کونسی چیز ہے جسے میرا قرب حاصل ہے اور میرے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں حضور علیہ صلی اللہ نے عرض کی خداوند وہ چیز فقر فنا فلہ بقا باللہ ہے دیکھیں محترم سامین حضرت سخی سلطان باہو نے اپنی تعلیمات میں عجائب و غرائب قرآن کو نہ صرف بیان فرما دیا بلکہ ان سے ہمارے لئے اسباق اور نقاط بھی واضح فرما دیئے ہیں اس بیان کو سننے کے بعد جو راز ورموز ہیں جن کے بارے میں پہلے آپ کو علم نہیں تھا میں امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ آپ کو حاصل ہو گیا ہوگا دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں اولیاء کی صحبت عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے وضو میں تب تک اللہ نگ بان